اسلام علیکم ناظرین زندگی اور موت کا ایک ٹائم مقرر ہے موت نہ ہی خوشی دیکھتی ہے اور نہ ہی غم قصور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے شادی کی پہلی رات میاں بیوی دم گھٹنے سے جانواق ہو گئے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اہل خانہ جرنیٹر کرائے پر لے کر آئے تھے تاکہ شادی والے گھر بجلی بند ہونے سے کوئی پریشانی نہ ہو سکے لیکن اس جرنیٹر کا دھوان ان کی جان لے گیا کمرے میں جرنیٹر کا دھوان بھر گیا تھا جس سے نوبیہتہ جوڑے کا دم گھٹ گیا دلہا اور دلہن دھوائیاں دیتے رہے لیکن موت نے ان کی آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچنے دی اور وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے دونوں میاں بیوی شرافت علی اور سونیا کی لاشیں ڈسٹرک اسبتال منتقل کر دی گئی ہیں متعلقہ تھانا کے ایسے چوہ احد گجر کا کہنا تھا کہ ورسہ نے متفقہ طور پر کاروائی کرنے سے انکار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اللہ کو یہی منظور تھا شاید ان کی زندگی اتنی ہی تھی اس لیے بغیر پوسٹ ماتم کے لاشیں تھوڑی دیر بعد ورسہ کو دے دیں گے دوسری طرف شادی والا گھر ماتم میں بدل گیا ہے اہل خانہ شادی میں شریک مہمان سب ہی غم سے نڈال ہیں دلہے کے یار دوست کہتے ہیں کہ وہ شادی پر بہت خوش تھا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا دونوں میاں بیوی اس شادی سے بہت خوش تھے اور آج ان کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا لیکن نئی زندگی ان کو راس نہ آئی اور ایک نامراد جرنیٹر ان کی زندگی کا خاتمہ کر گیا دلہے اور دلہن کے والدین اہل خانہ اس صدمے سے دو چار ہیں